موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین برگم سجاد میر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان جواد باکر وجود زن سے ہے تصویر قائنات میں رنگ مگر آج جو یہ رنگ نظر آئی یہ دو طرح کے رنگ نظر آئے ہیں آٹھ مارچ خاتین کا عالمی دن بنایا گیا جس میں ملک بھر میں بھی ریلیاں نکالی گئیں عورت مارچ کا جن کو نام دیا گیا اس میں آواز بلند کی گئی آزادی کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں دو سے تین سال ہو گئے ناظرین جب سے یہ مارچ شروع ہوا ہے پاکستان میں اور اس کو ایک عجیب سا رنگ دیا جا رہا ہے جس میں ایک نارے بھی بلند کیا جا رہے ہیں اسی پر آج گفتگو کریں گے آقاز کریں گے ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں پاکستان کے نام ورد دانشور قالم لگار تجیہ کار سجاد میر صاحب سجاد میر صاحب آٹھ مارچ خاتین کا عالمی دن دو طرح کے مارچ دیکھنے میں آئے ہیں ایک طرف ابایا باقاعدہ طور پر برکہ لیا ہوئے وہ عورتیں مارچ کر رہی ہیں اور دوسری طرف وہ تھی کہ جو بہت لبرل یا آزادی کے نارے لگا رہی تھیں بات سنیں یہ ہوتے ہیں نا یہ تماشا بن کے رہ جاتے ہیں بہت سارے تو یونوں کے دیئے ہوئے یا ایسے عالمی داروں کے دیئے ہوئے دن ہوتے ہیں جس کا سمجھ نہیں آتا کیوں ہوتا ہے ایک بار ہمارے دو چمین جینئر جو مشہور آرٹسٹ ہیں وہ اس بات پر پروٹیسٹ کر رہے تھے کہ وہ وائٹ کین ڈے تھا ایک دن یعنی اندوں کے لیے جو بلائنٹ لوگوں کے لیے ہوتا ہے اور اس کے کچھ کام وہاں کرتے تھے ان کو کھانا ہمانا کچھ کرتے تھے پہ چلا کہ اس دن کا نام انہوں نے ہینڈ واشٹے رکھ دیا یہ کرونا سے بہت پہلے کی بات ہے ڈیٹرجنٹ والوں کی لابی اتنی مضبوط تھی کہ انہوں نے اس دن کا نام اس دن یہ دن اپنا رکھ دیا اس کو اس میں رکھ دیا اب ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے حقوق کے نام پر بہت سے ایسی تنظیم سرگرم عمل ہے پورے پاکستان میں انجیوز فنڈڈ ہیں اس سے بڑی سمجھدار اور اچھی خواتین جو ہے کام کرتی ہیں یہ نہیں کہ بالکل کوئی ساری لچر قسم کی لوگ ہیں لیکن ایجنڈا ایسا آ جاتا ہے یا ایک نعرہ ایسا آ جاتا ہے یا ایک پکچر ایسی آ جاتی ہے یا ایک سلوگن ایسا آ جاتا ہے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون ہے پہلے آ گیا میرا جسم میری مرضی والا تھا اس پار بھی سننا ہے کچھ ایسی تصاویر ہیں جن کے اوپر نکھا ہوا کہ اس پر سترہ بطل ٹیکس کیوں دیا گیا ہے میں اس سے زیادہ ذکر نہیں کرنا چاہتا جتنی بلنٹ یہ ہیں اس سے زیادہ بلنٹ میں ہو سکتا ہوں بات یہ نہیں ہے ہمارے ابتدائی دنوں میں فیملزم کی تحریک کے کئی معانے تھے امریکہ میں اس میں کئی سکول تھے کئی سکول آف تھاڑ تھے کوئی سنگل وومن کا زیادہ اس میں رواج تھا شادیاں ہو جاتی تھیں بدل جاتی تھیں اس طرح کے بہت سال لطائب بھی اس میں ہوتے تھے لیکن جنرل مسائل بھی ہیں جنرل مسائل جس سے یہ تحریک کا آغاز ہوا انیس سو نو میں اٹھائیس مارچ کو تو کچھ عورتیں تھی جنہوں نے یورپ نے تو انسانیت کے حقوق عورتوں کے حقوق چین رکھے تھے ایک غلامی کا ایک توق ووٹ کا حق ابھی انہیں سو سال پر لکھتا ہے یہ ووٹ کا حق تو کچھ نہیں اور ان کی زیادہ میں حصہ نہیں تھا یعنی ایک چیز نہیں ہے وہ اگر شادی کر لیتی تو ان کی اپنی چیزیں بھی جو ان کے شوہر کی ملکیت ہو جاتی ہیں وہ شوہر کو اور بیوی کو ایک انٹری سمجھتی ہے وہ شوہر ہوتا ہے یہ سارا جو کونسیپٹ تھا وہ بڑا ایک عجیب تھا جس پر عورتوں کے حقوق کے لیے ساری تحریکیں چلی ہیں اب ہمارے ہاں اس ہمارے دور میں آکے جہاں عورتوں کے حقوق ہمارے مثلا اروج کے نوجوانی کے زبانے میں یعنی یہاں ایک تو فیمنسٹ تحریک امریکہ کی دوسرے طرف چلتی تھی بڑی بیعث ہوتی تھی دوسرے طرف ہماری بیعث یہ تھی کہ یہ وومن لپ کی بات ہوتی تھی یعنی عورتوں کی ازادی کی بات ہوتی تھی تو ایک طبقہ یعنی لیفٹ کا یعنی جو وہ سوشلسٹ نزریاتی لوگ تھے وہ کہتے تھے نہیں وومن لپ نہیں چلے گی وومن امنسپیشن یعنی کہ ان کی ان جکر بندیوں سے ازاد کراؤ اس معنیوں میں تھی اچھا انہوں نے اس وومن لپ آج آپ جب پرادا سے اٹھ کے نکل کے چار پر باتیں کرتی ہیں اور گھر جا کے بیٹھ جاتی ہیں اور کچھ ایسے دفعز استعمال کرتی ہیں جو عام طور پر ٹیبوز ہوتے ہیں تو اس سے عورتوں کی ازادی کا تو کچھ مقصد حال نہیں ہوتا اب یہ ایک مزاق بن کے رہ گیا ہے اور دیکھئے آج میں نے ایک پروگرم دیکھا اس میں ایک عورت ہے وہ ٹرک چلا کر اپنے خاندان کا پیٹ پار رہی ہے کیا حمد کی بات ہے دوسری عورت کو دکھایا گیا وہ اس پر سی ایس پی افسر ہے تیسری عورتوں کو دکھایا گیا آئی ایس پی آنے ریلیز کی ہیں یہاں عورتیں مارچ کر رہی ہیں اور فوج میں شامل ہو رہی ہیں چوتھی کو دکھایا گیا کہ وہ پریس افسر ہے یعنی وہ کام جو پر یعنی کہ محنت سے عمرت سے عورتوں نے جب دیکھا کہ گھر کو پالے تب بھی کام کیا بلکل محنت ویسے بھی گھر کیا ہماری یہ جو ہیں یہ ان کو پروجیکٹ نہیں کرتی ہیں اور ایک عد نعرہ ایک عد تصویر ایک عمرت جلا کے کون کرتا ہے اس کو یعنی کہ یہ وہ کسی نے کہا کہ شغر بھیلہ ہے اس پر بہت عورتیں اعتراض بھی کرتی ہیں عورتوں کی حقوق کی بات اپنی جگہ ہے ذمہ داریوں کی بات ہی اپنی جگہ ہے عورتیں یعنی کہ میں تو دیکھ کے کام پڑتا ہوں کہ ہماری جب ورکنگ کلاس کی عورتیں ہوتی ہیں کھیتوں میں جو کام کرتی ہیں وہ الگ ہمارے گھروں پہ جو کام کرتی ہیں معلوم ہوتی ہیں کہ ان کے شوہر جو ہیں ان کو چھوڑ کر کسی درسی عورت کے سائے آتفت پر چلے گئے ہیں اور یہ بچاری اس کے بچوں کا پال رہی ہے اس طرح اس طرح جو ہمارے سوشل مسائلیں ڈیپ روڈ جا کے ان کو حل کرو کسان عورت جو کام کرتی ہے وہ اس لیے نہیں کرتی کہ وہ عورت ہے وہ مرد کے شانہ بشانہ کام کرتی ہے دیکھئے یہ سارے جو صورتحال ہے اس کو سمجھنے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے ہاتھ عورت کی ایک خاص عزت تھی ہم نے کبھی عورت یعنی کہ یہ تو مغرب والوں کا کال تھا نا کہ عورت اب جانور میں روح نہیں ہوتی ہمارے ہاں تو یہ کانسپٹ کبھی نہیں رہا ہے ایسا یہ خاتین کا جو حقوق کے لیے آفاز اٹھانا کتنا ضروری ہے کیا انہیں واقعی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے اسلامی جمہوری پاکستان میں نہیں نہیں اسلامی جمہوری پاکستان کی بات چھوڑیں یہ بات یہ ہے کہ میں اس بات پر بلکل یقین رکھتا ہوں کہ کسی معاشرے کی جو تشکیل ہے وہ اس بیلنس پر قائم ہوتی ہے یا اس ایکویشن پر قائم ہوتی ہے جو اس معاشرے میں مرد و زن کے درمیان قائم ہوتا ہے یہ میں نے خاصا کام بھی کیا بہت دکھا بھی ہے بولا بھی ہوں اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اچھا لیکن یہ بیلنس قائم کرکنا یہ ایکویشن قائم کرکنا یہی معاشرے کی اصل پہچان ہوا کرتی ہے اب آپ فیملی سٹرکچر توڑنا چاہتے ہیں آپ وہ نعرے لگاتے ہیں اس لئے فیملی سٹرکچر توڑنے کے لیے ہو سکتے ہیں اور کچھ نہیں ہو سکتے ہیں فیملی سٹرکچر ہمارا مضبوط ہے مغرب اس سے چڑھا ہوا ہے انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کی اگر تذکیر کرنا ہے تو فیملی سٹرکچر کو توڑنا پڑے گا دیکھیں جب ہماری عورتیں ہوتی تھی تو گھر پہ راج کرتی تھی جو میں نہیں کہتا گھر پہ بیٹھیں بہاں نکلیں کام کریں شانہ بشانہ کام کریں کئی ملکوں کی حکمران ہو گئی ہیں اب تو ہمارے ملکوں نے عورت دنیا کی پہلی مسلمان وزیراعظم ہمارے ملک میں ہوئی ہے نا جی کسی ملک میں تو نہیں ہوئی ہے اس وقت تو ایشیا کے ان تمام ملکوں میں عورتیں ہی وزیراعظم تھی انڈیا میں بھی بنگلہ دیش میں بھی سریڈ لنکا میں بھی یہ آپ بھول جائیں اس قوم سیبٹ کو دنیا میں جو آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے نام پر آپ کہنا کہ چاہتے ہیں آپ کنی چیزوں کی نمائش کرنا چاہتے ہیں اب یہ آپ نے بتایا ان کا یہ ہے کہ ایک بڑی ماں ہوگی بہن ہوگی وہ کہتی ہے کہ میں کیا یہ اجازت لوں تمہارے باپ سے کہ میری بیٹی کو ڈانس کی اجازت دو بیٹھ کے امی اس میں حرج کیا ہے اچھا بس بات ختم ہوگئی آپ نے میسیز پچا دیا پھر اس کا بات شیمہ کرمانی کا رقص دے کیے اچھا آپ یہ امیجز دیتے ہیں دوسرے میں نے آپ کو امیجز بتائے وہ بھی ایک پرانے تیڈیشنل کی جو چینل ہے ہمارے یہاں سٹیٹ اونڈ چینل ہیں وہ وہ امیجز دیتے ہیں لڑکیاں فوج میں کام کر رہی ہیں اس میں لیفٹن جنرل ہیں ہمارے ان کی میجر اٹائر آمر صاحب جو ہیں بڑے لیجنری ان کی بھانجی ہیں جو لیفٹن جنرل ہیں اور سرجن جنرل ہیں اس وقت پاکستان فوج کی اور بہت سی عورتیں بڑے اہم عوضوں پر فوج کے اندر کام کر رہی ہیں مجھے یاد ہے کہ ہم گئے تھے جب کیانی نے ٹیک آور کرنا تھا جنگ سی لڑکی نے آ کے یوں سب کو جالتاف سنکروشی شامی مجیب شامی عارف نظام سب کھڑے تھے اسلام کیا اور میں کیپٹن تھی اس وقت فلاں ہوں پھر وہ میں اطرف آئی کہ سر میں آپ کی سٹوڈنٹ ہوں تو پھر وہ الگ بات ہے کہ سب لوگوں نے پوشا کیسا پڑھاتے تھے یہ کرتے ہیں وہ الگ کہانی ہے لیکن مثلا یہ ہے کہ بڑی بڑی عورتوں کا بڑے بڑے طریقے سے بڑے بڑے اعتباس سے اپنے کام کرتے دیکھا ہے اور یہ ان کو باقی ہی رہے گئی کہ ان کی سیلری بھئی کوئی ہمارے ہاں کا مسئلہ تھوڑا ہے ویسٹ میں بھی آپ سیلری کم دیتے ہیں عورت کو وہاں برابر سیلری کرا لی ہے آپ نے بھائی بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہو اب جب ٹریک ڈرائیونگ کر رہی ہے ہاں میں نے اسٹیریا میں دیکھا تھا کہ پہاڑوں کی سنگلاک رستوں میں گھومتی پھرتی سرکوں پر وہ ایک قاتون تھی مسلمان تھی اور انسیسٹر اسے پاکستان سے گئے تھے وہ ٹریک ڈرائیونگ کرتی تھی بڑی بڑی کانفیڈنٹ تھی ہمیں اسی پر گفتگو کرنے کے لیے جوائن کیا ہے جماعت اسلامی کے راہما فرید پرچا صاحب جی فرید پرچا صاحب ہمارے ساتھ ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم فرید پرچا صاحب جی علیکم دیکھیں جی انسانی عورتوں کے حقوق کے تو ہم بالکل مخالف نہیں ہیں بالکل ٹھیک ہے ذمہ داریوں کے بھی قائل ہیں اور میں ابھی ان سے ذکر کر رہا تھا کہ ہمارے زمانے میں جب وومن نب کی بات ہوتی تھی تو ہمارے اشتراکی دوست فوراں کہا کرتے تھے نہیں وومن امنسپیشن ہمارے ہاں جو تصور ہے آزادی نصمہ کہہ لیجئے یا حقوق نصمہ کہہ لیجئے یہ کس سمت میں جا رہا ہے اور آپ لوگ تو کوجش کرتے ہیں کیا علاج ہے اس کا کیا حال ہے اس کا جی بسم اللہ الرحمن الرحمن سجاد میر ساتھ پر یہ اس سمت جا رہا ہے اس سمت سے ویسٹ واپس آ رہا ہے یعنی حقیقت یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی تباہی دیکھ کر ویسٹ کی عورتیں چیخ اٹھی ہیں وہاں فیملی لائف کے لیے اب باقیدہ انجیوز بنی ہوئی ہیں اور ایک لحاظ سے اتجاج کئی سٹیج کے اوپر اتجاج ہو رہا ہے لیکن ہمارے ہاں اس کو یعنی جیسے کہاں کہاں ضرب لگانی ہے ہماری سوسائٹی پہ تو اس میں ایک فیملی لائف یا خاندانی نظام ہے جس پہ ایک ضرب لگائی جا رہی ہے حالکہ دنیا کا سب سے بہترین فیملی لائف ہے عورت کو جتنی عزت جتنا وقار جتنا شرف اسلام نے دیا ہے ہماری معاشرت نے دیا ہے کہ عورت ماں کے روپ میں ہر گھر میں یعنی سب سے بلان مقام جو ہے وہ ماں کا ہے اور اب بھی ہے یعنی اب بھی فیملیاں جو ہیں وہ وہاں پہ پورا احترام اگر کسی کو ملتا ہے تو وہ ماں کو ملتا ہے اور اسی طرح بیٹی کو بہن کو اور یہی جو تھا اب یہ نہ کہ جس طرف لے جا رہے ہیں وہ تو مطلب خود عورت کے لیے تباہی کا راستہ ہے اور اس راستے پہ چل کے جو اب اس کو ایک بڑا سکھ نصیب ہے کہ وہ اس کو اس کو معاش کی کوئی فکر نہیں ہے اس کا اس کا کھاوت کمانے والا ہے اس کا پائی اس کا بیٹا اس کا باپ لیکن پھر وہ بیس ٹھیک چلی لائن میرا خیال جی آواز آواز دے جی گا دوبارہ یا رابطہ ان کی طرف ہوگی میرا خیال میں وہ دور ہیں شاید دواردر نہیں کہاں ہے وہ آواز کا گر بڑ ہوئی اگر دوبارہ مل جائے گا تو دوبارہ مل جائے گا لیکن وہ بڑی کھولی بات کر رہے ہیں دیکھئے جوان اسلامی کا تو یہ موقف ہونا چاہیے اور وہ ہے لیکن ایک بات تو میں بھی کہتا ہوں اور ایک سوشل سائنس کے ادھنا طالب علم کے طور پر کہتا ہوں کہ آپ فیملی سٹرکچر توڑنا چاہتے ہیں فیملی سٹرکچر توڑ کر آپ کو بہت کچھ حاصل جب مشرف آئے تھے تو مشرف سے امریکہ نے ایک ہی بات کہی تھی بھر زمداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور کہا تھا کہ بھر ٹھیک ہے ہیومن رائٹس فرانسی و لیبرٹیز ہم اس پیسرار نہیں کرتے لیکن ایک بات ہے تم اپنے میڈیا کو ازاد کرو اور میڈیا سمنات تھا کہ الیکٹرونک میڈیا کا جہاں آغاز کرو اور الیکٹرونک میڈیا کو ازادی دو میں نہیں سمجھا تھا اور بہت سو لوگ سمجھے تھے کہ یہ مشرف کو کیوں کہا گیا ہماری انفرمیشن تھی اور بہت ایتھنٹک انفرمیشن تھی کہ یہ کہا گیا اور مشرف اسی پر یہ الارسنس دے رہا ہے آپ یہ کہہ سنگتے کہ انہیں انسٹرچن لگے تھی اب بعد میں سمجھ آئی یہ کیوں گیا کیا باقیادہ ایجنڈوں کے لیے ذریعے سے نفوذ کیا جاتا ہے ہمارے میں اب چینلز تو نہیں کہوں گا ہمارے میڈیا میں اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس ایجنڈے کے ساتھ انکانشیس لیے آپ بہت سی باتیں کرتے ہیں آپ بہت سی ایسی چیزیں کہتے ہیں جو ہمارے کلچر سے ہمارے معاشرے سے ہمارے فیملی سٹیکٹر سے لگا نہیں کہتی تو خدا کے لیے عورت کو اس کے حقوق ضرور دلائیں خدا کے لیے اس کو اس کی زمدانیوں کا احساس بھی ضرور دلائیں لیکن خدا کے لیے اس کے نام پر آپ فہاشی نہ پھیلائیں ہمارے اشتراکی دوست ہیں وہ وومن لف کو نہیں اکسپ کرتے تھے وومن امنسپیشن کا لف استعمال کرتے تھے اب سارے کے سارے پتہ نہیں امریکہ کو پیارے ہو گئے ہیں اب سارے کے سارے در چلے گئے اس سے ساتھ ہی پہلے کا یہاں جو رویہ تھا بہت مختلف ہوا کرتا تھا میں نے بتایا نا کہ ایک مومنٹ سیمنیزم کی وہ تھی جو کہیں امریکہ میں کوئی پیرس میں کچھ مجھے 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 مانے میں نام بھی یاد تھے کہ فلان عورتوں گروپ یہ کہتا ہے فلان یہ کہتا ہے فلان یہ کہتا ہے پھر چار چھ سال کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ فرید پراچے صاحب سے جس سبت ہم جا رہے ہیں مغیرہ واپس ادھر آیا ہے لیکن ہم غلط سبت پہ جانا شروع ہو گئے جی بلکل ہمیں ایک بہترین فیملی سسٹم ہمارے پاس موجود ہے جس میں عورت کی عزت ہے وقار ہے شرف ہے اس کو اس کے لیے نگاہیں چھوک جاتی ہیں ماں ہر گھر کے اندر سب سے بہتر پوزیشن ماں کی ہے اور لوگ جو ہیں وہ عورت کی عزت کرتے ہیں وہاں تو فیملی کا فرق وہ ہے جو کما کے لائے وہ باپ نہیں اگر کما سکتا تو اول ڈیج اس کا ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ اس فیملی لائف کا اور جو اپنے رشتوں خونی رشتوں سے کٹ جانے کی سزا ہی ایک ہے کہ کتا گھر کا فرق ہے باپ گھر کا فرق نہیں ہے ماں گھر کا فرق نہیں ہے تو یہ سوسائیٹی ہے جس سوسائیٹی میں ایک قرب ہے ایک دکھ ہے عورت پریشان ہے یعنی آپ کو پچھلے دنوں جو ہیں وہ ویسٹ کی جو ایر ہوسٹسز ہوا ہیں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں مکمل لباس پہننے کی اجازت دی جائے اور یہ مکمل لباس کوئی ہجاب کی وجہ سے نہیں تھا اس لیے تھا کہ سخت سرگی کے موسم میں ان کو اس بات کی نہیں اجازت دی لیکن ان کو اجازت نہیں ملی اس لیے کہ عورت کو کھلونا بنانا چاہتے ہیں اس کو رکھنا چاہتے ہیں چاہے وہ کتنی عذیت اسے پرداشت کرنی پڑے تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کی طرف اب ہماری کچھ انجیوز یا جد خوادین ہیں جو لے جا رہی ہیں میں یعنی یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر آفیہ سبی کی کشمینی بیٹیاں فلسطین کی بیٹیاں دہاکھوں میں رہنے والی اور جو کھڑے پھر پھر کے لے کہ آتی ہیں دس دس کلومیٹر رہے ان کے تو کوئی مسائل ہی نہیں آنا یعنی ان عورتوں کی نظر کے اندر سے ان کو جو ہے وہ شتی بیوہ اور طلاق والی عورتیں وہ بھی ان کے مسائل میں نہیں ہیں ان کے مسائل بات ہوئی ان کے یہ کسی طرح سے بھی محبت ہے جی بہت شکریہ فرید پرچا صاحب آواز آپ کی پھر کٹنے شروع ہو گئی لیکن آپ کی بات ماشاءاللہ بڑی وضاحت کے ساتھ سب سامنے آ گئی ہے اور میرے خیال لوگوں تک بھی پہنچ گئی ہوگی فلاسہ اس کا یہ ہے کہ اس پر جتنا بولا جائے کم ہے اس پر بہت کچھ ہم نے کہا ہے بہت کچھ لکھا ہے عدب کے حوالوں سے بھی گفتو کی ہے تنقید شروع ہوئی تھی نسائی تنقید اور تو میں نے پوچھا ان کی ایک چیمپین سے جو ہماری بہت پرانی شائرہ جانے والی تھی کہ بھئی یہ کب سے شروع ہوئی تنقید انہیں کہا نائنٹی تھری سے میں نے کہا سیمٹی نائن میں تم نے میرا مضمون شاہ پتا جس کے یہ یہ فکریں یہ یہ فکریں کس بات کی علامت ہے تو وہ ہنس کے کہنے لگی آپ تو خیر ہمارے افستاد ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ ان میں سوئی کوئی نہ نکل آئے مجھے بریک پر جانا ہے بلکل ہر جگہ آپ کے شکیل کئی نہ کئی محجود ہیں بریک پر جانا ہے مجھے بریک سے لڑ کراتے ہیں دکوفتگو آگے لے کر سلتے ہیں ویلکم بیک جی سجاد میر صاحب سینٹ کا الیکشن یوسف رضا گلانی با مقابلہ تھے عبدالحفیظ شیخ یوسف رضا گلانی صاحب آ گئے ہیں اب چیئر مین کے لیے ہونے جا رہا ہے کیا اپوزیشن یا پی ڈی ایم کہہ لیں کہ کوئی اپسٹ کر دکھائے گی لیکن واسطوں نے عمران خان نے یہ جو اعلان کیا ہے اس پر کس نے کہا شاید شیخ رشید نے کہا شیخ رشید کو بات کرتے ہوئے سوچنا چاہیے اس نے کہا کہ حکومت اور ریاست اس میں ایک ہے ریاست سے اس کی مراد ہوتی ہے فوج یہ نہیں کہنا چاہیے کبھی استعمال نہیں کہنا چاہیے صحیح کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں اس پر ہماری بقتدہ کے معنوں میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ اس کے معنوں میں کبھی استعمال کرتے ہیں اور اب اس نے اب لوگوں نے اس کے جگہ ریاست استعمال کرنا شروع کر دیا بات کو گول کرنے کے لیے لیکن وہ اتنی کلیریٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ پھر کسی موقع آتا ہے کہ آئیس پی آر کو آکر وضحات کرنا پڑتی کہ ہمیں سیاست پر نہ گسیٹ ہو یہ گسیٹنے والی بات ہے آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ابھی تب گیٹ نمبر چار پہ کھڑے ہیں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت فوج کا امید بار بھی وہی ہے اور حکوم امران کا بید باری بھوڑ ہے اس لیے وہ جیت رہے ہیں اچھا یہ کہنے کے بعد آپ موقع دے رہے ہو بہت سی باتیں کرنے کا ابھی دیکھئے مریم نواز نے ایک ازام لگا دیا کہ گولڑا پر جو سیف ہاؤس ہے وہاں کنٹینن میں دو بندوں کو رکھ کر ان کا مجبور کیا گیا کہ وہ خلاف نہ دیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے یہ الزامت جب لگتے ہیں اور جب اس بات میں یہ آتا ہے کہ پیچھے کوئی کاروائی کی جائے اچھا بھائی قانونی کاروائی کرنا جو ہوتا ہے جنس جنس کے متعلق جو بات کرتی ایسے نہیں ہے چھبر میں نے کہہ دیا قانونی کاروائی کر دی جائے چار بندے میں نے پارٹی کے نکال دی سولہ نکال دی اب آپ پارٹی کے بندے یہ نکال پا رہے ہیں کیوں نکال دیں تو حکومت آپ کی نہیں جاتی حکومت نہیں جاتی دیکھیں نا سیدھی بات یہ ہے تو یہ اب بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو پہلے لوگوں نے اگر کچھ کتاہیاں کی تھی تو اس کے پیجے ساری یہ مسئلتیں تھی حکومتیں قائم رکھنے کے لیے اور ملک کے اندر توازن قائم رکھنے کے لیے فرض کیا اس وقت آپ نے سندھ کے خلاف سندھ حکومت کے خلاف ایک میدان جنگ برپا کر رکھا ہے اعلان جنگ کر رکھا ہے اس کا کیا فائدہ اگر وہ چور ہیں فلانے ہیں یہ ہیں لفنگیں ہیں پنجاب میں آپ نے انکہ کیا رزلٹ کیا ہے ملک ہے ڈیوائیڈ ہے بھٹا ہوا ہے کوئی چیز سٹیبل ہو نہیں رہی قانون سازی نہیں ہو رہی جو بیسیکلی کام ہے قانون سازی نہیں ہو رہی ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے تو بجائی یہ ہے کہ حکومت نظام حکومت چلانے کے لیے آپ کو بہت سی میں نہیں کہتا کمپرمائز کرنے پڑتے ہیں وہ جو کمپرمائز ہے کہ میں این ار او نہیں دوں گا کوئی نہیں آپ سے مانگتا اور بلکل نہیں دیں آپ اگر مانگتا بھی ہے اپوزیشن والے کہتے ہیں کہ نہیں مانگتے بھئی ہاں نہیں اگر مانگتے بھی ہے تو نہ دیں لیکن خدا کے لیے کم از کم ایسی حالات تو پیدا کریں کہ نظام حکومت چل سکے وہ چلانا آپ کے کام آپ کہتے ہیں نہیں یہ ان کو چاہیے تھا کہ دیکھ رہے ہیں عوام پس رہے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ یہ آکے حکومت کی بات کیوں کرتے بھی وہ وہ تو کہتے ہیں کہ اس حکومت کے ہونے سے ہی وجہ سے یہ ساری گلپٹ کنگا امیر صاحب آفر بھی کروائی تھی کہ ہم مل کے بیٹھ کو تیار ہیں ہم کوئی پلان سب ہی نے بلاول نے پہلے دن کہا تھا یہ کوئی ایسی بات نہیں سب ہی کہنے کو تیار تھے اور کرنے کو تیار تھے جان ہے ارے انہوں نے کہا اس کو بدلو بھئی نیپ قانون کو 38 شکریں تھے انہوں نے کہا اچھا اس کو یوں کر دو فاروق نائک نے بچارے نے سیجیسن دی وہ قانون نے کہا اچھا یہ دے ہیں ہم نے اس کو دیکھتے ہیں تو شاہد خواہ کہانہ باسی کہتے ہیں اس کو حتہ ان کو نہ دے ہو یہ اس کو مسجیوز کر رہے ہیں ہم مسجیوز کر رہے ہیں آج تک یہ دیکھا یہ 34 ہے نرو مانگ رہے ہیں تو بھائی دیکھو اس طرح نہیں چلے گی اب شیخ رشیف نے بھی کہنا شکر کر دی ہے افامند کی بات نہیں پرویزلائی بھی کہتا ہے اپنے لوگ کہنا شروع کر دیں کہ پھر اچھا اس لیے شیخ رشید سے بھی موڑا ہوا تھوڑا سا سنیا اسمیلی میں ہاتھ ہی ملایا تھا نکلتے ہوئے باقیوں سے ملایا تھا ان سے ملایا نہیں تھا اچھا اس کے لہجے میں بھی تبدیلی سے نظر آتی ہے شیخ رشید کے لہجے میں غالباً اس کو وزیر داخلہ بنانے کے بعد ان کو کچھ توقعات تھی کہ پتہ نہیں کہاں سے مدد آئے گی انہوں نے انہیں وہ لوگ بھی شامل تھے جن سے اتماعات کا ووٹ لیا ایک سو اٹھاٹر ووٹ ہوئے فیصل فابدا صاحب نہیں دے سکے اور دوسری طرح سپیکر قومی اسمبلی حسد کیسر صاحب ووٹ ہی کاس کرے کیونکہ وہ بیٹھے تھے تو اس میں وہ سولہ عراقین بھی شامل تھے جنہوں نے ضمیر بیچے تھے بہت اجرے سارے پوچھ رہے ہیں کہ جب یہ آپ کے پاس اب وہ نام بھی لے کے آئیں آپ وہ سولہ بندے یا کچھ بیس بندے کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ان کی صفحہ میں خراب لوگ ہیں اب نکال کے دکھائیں انہیں بھئی اگر آپ بیس بندے نکال دیتے ہیں تو آپ کی بندے گمہمت میں اگر ایک سو اٹھی ووٹ بھی ہیں بیس نکال دیں گے ساٹھ چھائیں گے ایک ساٹھ سے تو آپ پر اپنی چلا سکے گے بہت مشکل ہو جائے گا تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس پہ آپ کو گوھر کرنا پڑتا ہے یہ مسلحت نہیں ہوتی صرف مسلحت کا لفظ بھی اتنا آسان نہیں ہے ہمارے ہاں مسلحت دینی کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ دین کی مسلحت یہ ہوتی ہے کسی چیز میں کچھ آپ کو رہ نکالنا پڑتی ہے تو یہ مسلحت کا تقاضی اگر ہو کہ اب بڑے مقصد کے لیے آپ کو کچھ چھوٹا مقصد قربان کرنا پڑے تو آپ قربان کر لیجئے یہ دیکھئے آج ہی وہ میں سن رہا تھا کسی نے بیجی ہوئی ہے سوچل میڈیا پر تقریر کہ ایک طرف تو ووٹ آف کانفیجنس لینے کے بعد خانسات کی تقریر ہے اور ساتھ ساتھ وہ تقریر دی جا دی جب ووٹ آف نو کانفیجنس بے نظیر کے خلاف فیل ہوا تھا اس نے کیا تقریر کی کیسے پیار سے محبت سے آپ نے کہا تھا ملک ہل جاتا ہے نو کانفیجنس موشن سے میں کامیاب ہو گئی ہوں لیکن ملک ہل گیا ہے اور اس کے اثرات بڑی دور تک جاتے ہیں اور پھر ان سے کہا تھا آؤ اس معاملے میں تعاون کرو ہمارے ساتھ ملکے چلو یعنی کہ وہ لہجہ آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ لڑائی کا لہجہ ہوتا ہے حالانکہ یہ بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں جیت گئی ہوں اب تمہیں شرم آنی چاہیے سارے چوٹ ڈاکو کٹے ہو گئے اس طرح نہیں چلے گا معاملہ مجھے یہ خیال تھا کہ جب یہ واقعہ ہو گیا ہے اور اس کے بعد جب ووٹ آف کانفیجنس ہو گیا ہے اس کے بعد اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا ایک مدبرانہ تقریر کریں گے نہیں وہ کانسہ اندر تقریر کر رہے ہیں وہ ہی الفاظ ہیں اور بعد میں باہر اتنا شرم انتشار پھیل گیا کسی نے اس کی اسد کیسے نے کہا وہ کمیٹی بنانے گیا تحقیقاتی کمیٹی تحقیقاتی کمیٹی بنانے گیا بہت غلط ہوا اور باہر جو تھے دیکھئیے نا مریم نرواز کو آپ لات مارتے ہیں آپ ایسن اکبال کو مریم رنگ زیب کو مریم رنگ زیب کو ایسن اکبال کو آپ جوتا مارتے ہیں شاہد خاکانہ باسی وزیر آزم بھی سابق وزیر آزم ملک کو آپ تھپڑ مانے ہی کوشش کرتے ہیں انہوں نے پکڑ دیا تھا بعد میں لیکن پلیس کدھر تھی وہ شیخ رشیر نے کہا کہ انہیں وحیق پر اسکامرس میں لینا چاہیتا ہے جہاں وہ جگہ مقرر تھی وغیرہ وغیرہ جو بھی دلیل دینے ہی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ بات یہ ہے کہ پھر مریم نے کہا رہا ہے کہ دو تھپڑ مارے ہو کچھ دست مارے گی لوگ بہت چڑھے ہیں کہ یہ کیوں کہا مطلب یہ ہے کہ یہ سبل جنگ کی دمکی ہے میں یہ صاف کہتا ہوں حکومت اقدام سبل جنگ کی طرف آغاز ہے اور جواب میں اس کی دمکی ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے یہ صورتحال پرسس کی تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا سبل وار یا ملک میں مارشلہ اور چونکہ مارشلہ لگانے سے آوائیڈ کر رہی ہے ہماری فوج اور درست کر رہی ہے دنیا کہلاتا پیسے نہیں ہے کہ قوموں کو مارشلہ کے ذریعے چلائے جائے اور چلائے جائے گا تو پاکستان دو ٹکے کی حسید رہ جائے گی اس کی اور اس وجہ سے وہ آوائیڈ کرنا چاہتے ہیں اس کو پھر کیا ہوگا انہوں نے کیا بھائی آپ اپنے مسئلے کو طے کریں کچھوں نے حکومت کو سپورٹ کیے اگر تو اس خیال سے کیے کہ حکومت سٹیبل رہے یہ بھی پانچ سال نکالیں یا کچھ کر دیں وہی شد تباہ ہو رہی ہے ہر چیز ایس تحسی ہو رہی ہے اور آپ بوٹے لگا جانے صرف آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ مصور بنا دیا میں نے یہ کر دیا باشا ڈیم کہاں ہے بھئی بتاؤں تو صحیح کتنا پیسہ اس کے لیے مقتص کیا گیا ہے کتنا ریکوائر تھا کتنا مقتص کیا گیا ہے آپ پیسے بجت کیے جا رہے ہیں بخیل بن کے تو آپ گزار نہیں کر سکتے آپ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے بجٹ میں بیرنس قائم کر دیا ہے کوئی خسارہ ختم کر دیا ہے امپورٹ ایک سپورٹ ایک ہو گئی ہے اور جتنا پیسہ کماتے ہیں اور بھائی قوموں کو ترقی کے لیے پیسے گزورت ہوتی ہے اور اس شروع میں پیسہ کرز لے کر ہی خرچ کیا جاتا ہے امریکہ آج تک لے رہا ہے جسے ٹی بل کہتے ہیں وہ ان کے جی ڈی پی سے زیادہ ہو جاتے ہیں جتنا ان کا جی ڈی پی ہے سترہ اٹھارہ بلین ڈالر وہ چاہت کرزہ تیس ٹیلین ڈالر ہو گیا ہے تو یہ ساری صورتحال ہوتی ہے قوموں کی ترقی میں یہ کرزہ لے کے آپ نے کیا کیا آپ نے بجدی کے کارکھنے لگائے اب آپ اس کے درچیے کے طور پر انڈسٹری کے بجدی فرام کریں انڈسٹری چڑھے گی آپ کے جو آرڈر آتے آنا بند ہو گئے تو آنا شروع ہو جائیں گے ایسا ہی ہوا اور آپ کی سر کے لوجسٹک تو تباہ ہوئی تھی اس کو دوبارہ چالو کریں اور اس وقت اگر وہ سی پیک بن جاتا ہے امریکہ تو کام پر رہے کام پر رہے بلکل لیکن یہ چین کا بھی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے وہ بنا کے رہے گا بلکل دیکھیں وہ بھی بنا کے رہے گا آپ کیوں پس رہے ہیں آپ جب وہ بنا رہے ہیں اب اس کے فیضے کیوں اٹھانا چاہ رہے ہیں صحیح آپ کہتے ہو کہ جی آپ آؤ یہاں آپ ہمیں کرزہ نہیں دو ہمیں کرزہ نہیں دینا وہ آئی ایم اپ بات دائیں بلکہ آپ یہ کو کہ ہمیں ڈیویسٹ کر رہے ہیں ہو بھائی یا وہ انویسٹ کریں گے تو ان کی تو ملکیت یہاں بن جائے گی اچھا میں ایک تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کر جانا چاہتا ہوں آپ نے آدھو سابق سنجرانی صاحب شیئر پین بنے تھے اس وقت وہ اقلیت میں تھے یعنی کہ اکثریت نہیں تھی اقلیت مینورٹی میں تھے تو اس وقت بڑا شعور شرابہ مچایا گیا تھا اور آج جب یوسف رضا گلانی تو پیرا بریشوہ تریشوہ کناریا جی اس وقت تو جیلزام لگایا گیا تھا کہ زرداری نے بوٹ خریب لی ہے زرداری صاحب بھی پھوک لے جاتے ہیں وہ کرتے ہیں بات کے جی دیکھا ہم نے کر دیا انہوں نے کیا کرنا تھا جنہوں نے کرنا تھا انہوں نے کر لیا تھا اچھا ایسا پھوک لے جاتے ہیں اگر لے سکتے ہیں تو پھر کیا ہوا تھا جب ووٹ آف نو کانفیجنس پیچ کیا گیا تھا باہر باتسٹ بندے کھڑے تھے اندر ووٹ نکلے تو وہ کیسے 47 کتر نکلے وہ کیسے ہوا کسی نے انکواری کی کسی نے اس نے کہا کہ ووٹ بگ گئے کسی نے کہا کہ پیسے کے چمک چل گئی کسی نے کہا کہ ان کو دباؤ بھی لے لی ہے اور جب سٹیٹ آپ کی سٹیٹ یعنی آپ کی ریاست خموش رہتی ہے اور پھر بعد میں روتے ہیں آپ یوسر رضا گلانی پر کہ ہمارے ووٹوں کو دباؤ ڈالا گیا اور پھر آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آپ کو زیب نہیں دیتی ہے آپ خدا کے لیے اچھا الیکشن کمیشن میں خان صاحب نے الیکشن کمیشن پر بڑھے یہ نکلتامات بھی لکھائے کہ انہوں نے نیسار تھی اور اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ہونا چاہیے تھا پھر اب ایک یہ چیز ہے دوسری طرف ہے ڈسکا کا جہاں پر وہ صرف موطل نہیں کیے گئے تھے انکواری تو ہوتی ہے زیاری سی بات ہے مگر انہوں نے کہا کہ اب تحقیقاتی کمیٹی بھی ہوگی کہ انہوں نے کام کیا اور کیوں نہیں کیا اصل میں بات ہے الیکشن کمیشن جو ہے نا وہ یہ بات شو کرنا چاہتا ہے کہ وہ انڈیپینڈٹ ہے انڈیپینڈٹ بالکل اچھا حکومت کے خلاف جا کے کوئی کوئی حکومت کا دارہ خلاف نہیں جایا کرتا یہ اگر انہوں نے انہوں نے کوٹ میں جا کے کہہ دیا وہ کہتا ہے انہوں نے کوٹ میں جا کے کیوں کہا ہے کہ آئین میں اوپن بیلٹ نہیں ہے نہیں ہے بالکل نہیں ہے کفیہ بیلٹ ہے کیوں کہا کوٹ میں وہ بھئی اس لیے کہ آئین میں یہی ہے کہہ جائے کہ کہتے ہیں کہ صاحب آئین میں تو ہے پر آپ حکم دیئے تو ہم بدل دیتے ہیں کیا کہتے ہیں ہمیں ہمارے وزیراعظم چاہتے ہیں کہ بدل جائے تو ہم بدل دیتے ہیں وہ ایشیا کے عظیم قائدیں نیسل مرڈیلہ ہیں اچھا اسی تمام پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں تجزیہ کار مجاہد بریلوی صاحب نے جوائن کیا جی 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 مجاہد بریلوی صاحب ماشاءاللہ اچھا اچھا انہوں نے آپ ان سے تو بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ سلام علیکم مجاہد بریلوی صاحب مجاہد بریلوی صاحب آپ دیروانی پر ماتے ہیں مجھے دائی بیٹا ہوں میں حاضر ہونا پڑتا ہے نہیں 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 مجھے آپ کے ایک کوئی دو ہے نا پیار بریلوی کا بھی رشتہ ہے اچھا بریلوی صاحب بریلوی صاحب بات یہی کر رہے ہیں یوسف عزا گلانی کو کھڑا کر دیا سینٹ کے چیئر مین پر کھڑا اچھا جو نمبر گیم ہے اس میں تو آپ پزیشن آگئے لیکن اگر کچھ اور کچھ ہو جاتا ہے وہ کہتی ہے نا حکومت بھی ادھر اور بکاول شیخ رشید کے ریاست بھی ادھر یہاں ریاست کے مانے مجھے سمجھ نہیں آئے تو پھر کیا کہیں گے ہیں وہاں آپ لوگ مین صاحب آپ تو ماشاء اللہ ہمارے ساتھا میں شامل ہیں آپ سینٹانی کے لئے کیوں گل جاتے ہیں چہیز چودہ چونسٹھ لوگ جو کھڑے ہوئے تھے اب اگر بیلانی یہ بہت بڑے گھرانے کا ہے یا اگر اس نے معاملات پی کر لے ہیں چہیز چونسٹھ لوگ کھڑے ہوئے تھے اس کے لئے ہاتھ اٹھا کے اور پھر بعد بھی چودہ وہ کہاں گئے اس نے آسف بزنجو نے اپنی زندگی میں بھی اگر آتا میں نے فیلیشید افر کچھ کہوں اور تاہر بزنجو ہمیں بہت کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہیں اور ہم نے نولنگ اور بیل پارٹی کی قیادت کو وہ نام بھی دیا کہ یہ لوگوں نے بود نہیں دیا وہ نے کمیٹی کی قائم نہیں کی انہیں کاروائی نہیں کری ایسے بھی تمہیں چاہوں کہ دیکھیں جی سوری چیزے میں کوئی بہت بہت کہنا نہیں چاہتا کہ آپ جب امران خان کے فسادوں نے وفرزانی تدیل کی اور سوری چیزے مجھ افسوس ہوا کہ امران خان تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھے سے پہلے مستعفی ہو جاتا کہ انہیں بھکنے والوں لوگوں سے اسے اعتماس کا ووٹ لے کے وہ پرائمسٹر بنا لیکن کل آپ پڑھوالے پی ڈی ایم کا جب آپ ان کے ووٹ جو آپ کے ایک سٹھ سے ان کو ایک سو انتصر ہو گئے آپ کو آٹھ وٹ ان کے ملے یعنی خریدے گئے میں نہیں سمجھتا کوئی چیزے نہیں خریدے گئے ہوں جب وہ ہو گئے اب اگر ترس جرانی کے ریکشن میں کلانی کا حضور کر جاتے ہیں پھر آپ کیا کہیں گے آپ کی جائیں تو اسٹیپریشنی مدازمت نہیں آئی ایس آئی کی مدازمت نہیں آپ حاضر ہیں تو کہیں آئی ایس آئی آگے اسٹیپریشنی آگے جیسے کہ جیسے شروع کر دیا ہے پڑا آدم مریم بی بی کوئر تب کو انہیں اگر یہ ہاریں گے تو اسٹیپریشنی رہو جیس جائے تو کہیں گے جیسے بردہ جازار ہوئے لوگوں نے اپنی دنیر کی ناواز میں ووٹ دیا نہیں وہ بلکل ٹھیک ہے لیکن کسی کو تو جب وہ سینٹ کے اتنے ووٹ ادھر چلے گئے تھے ادھر ہو گئے تھے تو الیکشن کمیشن کو جہاں ہمارے اسے پاکہ سوے بوٹر لینے کا بڑا گواج تھا ہماری عدالت کو یا کسی کو تو نوٹس لینا چاہیے تھا نا جی حکوم حران جمال میرے آپ کی ضرمیان ہے بھئی وہ تو کہتے ہیں ہم نے نام دیا جنونڈی کو پیز پارٹی کو یہ عمران خان نے چلے اسے ہم پیز پیز پارٹی سے عمران خان نے کہتا ہے کہ یہ نام دیا تھے عمران خان انہ سترہ لوگوں کو نکال گیا اسمات کا ووٹ لے تھا نا اسے کمپروائز کرنا پڑا اسی طرح نونڈی کو پیز پارٹی کو نام دیا تھا عمران خان نے کہ آپ کے انہیں نارا کی انہیں کہ میں یہ بھی منچن کر دوں گا وہ شاید ایک رکم کو نہیں ملا ہو وہ جو بہت بہت آتے پڑا پڑا بات کیا کرتا تھا شاید سوٹس لکھیں یا وہ جو کچھ کیا یا کیا انہوں نے کیا کیا میرے تک دو سال میں ان پارٹیوں نے جن لوگوں نے ووٹ بیچے اور پہ چلے پور آسر ایسن جو کساب یہ کیا اسی طرح ملے داؤن کی حکر کہ یہ 5 وات کا پارٹ کا ہے خدا نہ کریں خدا نہ کریں دیمومبری اسی طرح نہیں ہوتا یا کینا ایرانیزہ کو چیتنا چاہیے جاری پولیش سکتے ہیں لیکن اگر خلاک دو سال کیا ہوگا آپ کے ساتھ جواب رہے گا آپ بھی تو کیسے کیتے ہیں جب آپ کے 171 اسمبلی کے رقان کے 114 وڈا کو کیسے مل گئے اچھا اب یہ ہوئی نہ کوئی ایک بات اور آپ کو نہیں آگا صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آپ کو نہیں آگا آپ کو نہیں آگا رمیس کی آواز پہ ان کے لئے موٹ دے تو آئی لسائیو ریسٹرزی میں نے کیا تو آپ کیا کرے ہم بتائیں فزی ہوئی کام تو کام ہے نا آپ اور ہم فزے ہوئی میرا تو کچھ نہیں نہیں وہ تو گیم پلینر سے کریں گے نا وہ تو گیم پلینر سے کرتے میں نیک شاہ میں وہ سامنے سے سوال نہیں کرتا بھی پینے کی کوئی کیا نہیں سکتا پاپرہ مومن کے صورت میں بھٹو صاحب نیک ساتھ بڑا اس کے بعد جو ایٹی فائی میں جب خیال جمعہ دی ہوئے لیکن نیا ایک نے آیا جب آپ نے دکھا ہوگا کہ جو ایٹی نائن میں بیردی بھٹو کے خلاف جو قرآن آزار آئی یہ نواز شریف بیردی بھٹو ریکارڈ دکھتی ہیں کئی بار کہتے کام میں شرم آتی ہے جب ایٹی نائن میں کہتے ہیں کہ ہمیں حسامہ میں لازم نے لیے گورنمنٹ گرانے کے لیے ایرمارشنال آزار خان کے ایٹی پیسے دیئے گئے یہ وہ لوگ جو کھڑے ہوئے ہیں ان کا کوئی ضمیر آواز نہیں جائی یہ معافی بھی نہیں مانگتے ہیں یہ سب معذر تو کرے نا انہوں نے حسیٰ کی وہ تب میں نے سنایا کہ دواز شریف آپ چلے کارٹ کہتا ہے کہ کوئی پیسے الیکشن کے لیے نہیں آئے نہیں میں بات سن لیں وہ کہتے ہیں جی جن کاموں کے لیے پیسے آتے تھے اب اس کا ہم کیا ذکر کریں یہ دیکھتے ہیں میں نے یہ کہتا آپ نے زند بھی تو لڑی رہا افغانستان میں میزہ بھی آپ چھوڑی کریں میرے نوازی کریں کتاب تو آئے چھوڑے دس سال ہو گئے یہ ہے کہ ہماری پولٹیکل نیچر آج چھوڑی صاحب ہمیں شوقیت دھونگا ہوتا تھا اسے لکید بل کی جو میرے بہت دوزوں یا ملاج بننا پہ کی تو جب میں پتہ جب گیا کہ ہمارے لیپ تھے ہم صاحب ہی ہیں ہم نے غلطی کی اس وقت میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ ہمیں تقسیم کیا گیا رائٹ و لیپ میں یہ تھا ہی نہیں پاکستان میں پاکستان میں پاکستان میں جنرلزہ نہیں ڈیوائی 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 تھا آپ کو گفتو کرتے ہیں میں کی طرح یہ لو کیوں نہیں کرتے مریم اور بلاوال بیٹھے کہ ہاں نواز جریف نے غلطی کی ہاں بھٹو نے غلطی کی یا کیا سلوک کی ان لوگوں کے ساتھ یہ تو ماننے کے ساتھ یا نہیں کیونکہ اس کلاس کا ہے نہ میں آپ سوال کرتا ہوں ان لوگوں نے یہ کرتے ہیں ہمیں کو درمان سے پکڑتے ہیں آپ کو پانچ لیا بہت شکریہ بیلی صاحب آپ کے بڑا مزہ آرہا تھا آپ سے گفتو کرتے ہیں لیکن وقت ختم ہوتا جا رہا ہے میں آپ پل کے آخرین کے پوائنٹو فیل لینے چاہوں گا بلاوال بھٹو زرداری ہیں پنجاب میں بڑے ان ہوئے ہیں سنڈے کے دور بڑے ایکٹیو ہیں وہ آ کے حمزہ سے ملے حمزہ بھی لیے حمزہ ابھی پوری اس پروسس میں جو پی ڈی ایم کر رہا ہے اس میں ان نہیں ہوئے تو اچھا کیا وہ ان سے بھی آ کے ملے اور اس فیکٹر کو بھی انہوں نے نظر انداز نہیں کیا اور دوسر طرف سے پرویزلائی سے ملے ان کا معلوم تھا ان کا جواب کیا آنا ہے لیکن وہاں سے اندر کی کہانیاں بھی آ رہی ہیں کہ انہوں نے شاید کہا کہ ذرا وقت آلے وہ غیر غیر کی بات ہے پتہ نہیں سیاستداروں کے درمیان کیا بات ہوتی ہے باہر کیا آتی ہے اندر کیا ہوتی ہے سب کچھ ہوتی ہے چودی برادران بڑے ہمارے وزہدار لوگ ہیں وہ بات وہی کریں گے جو وزہداری کے تقاظوں کے مطابق ہو لیکن یہ بات تو ہے کہ وہ ہر چیز پر نظر رکھتے ہیں ہر چیز کو سمجھتے ہیں آنا شروع ہو گیا کہ بزدار جا رہا ہے پہلے دن سے آ رہا ہے پھر پچھلا بزدار آ رہا راجہ بشارت آ رہے ہیں پھر کہا گیا راجہ بشارت کو پرویزلائی سے اپنی کر رہا پتہ نہیں کیا چکر ہونے ہیں کیا کیا نہیں ہونے لیکن پنجاب کے ساتھ خاصی زیادہ اب کوڑا کٹھا ہو گیا دوارہ ہو گیا لاہور میں کوڑا کٹھا ہو گیا یہ تو بے گھہرتی کی انتہا ہے آپ تونسہ شریف جا رہے ہیں اور آپ پتہ نہیں جب ان کا نام آ رہا ہے ان کو ہٹا رہے ہیں ادم اعتماد لکھا رہے ہیں تو بزار سا بڑے ایکٹیو نظر ہے ملتان کا دورہ کر رہے ہیں دورہ کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ پہلے چاہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اردگرد کی گندگی صاف کریں نا جی یہ لاہور نہیں ہے یہ آپ کے اردگرد کی گندگی جو آپ صاف نہیں کر رہے ہیں میں دوبارہ فکرات تو آتا ہوں اپنے اردگرد کی گندگی تو صاف کریں کلوزنگ نماز میں صاف کریں کلوزنگ نماز یہی ہے جناب کے ملکہ بھی بہران سے چل رہا ہے جی تماشا آئے گا اور فضل الرحمن کہتے ہیں کہ میں تو کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ سے نکلو اور ان کے خلاف ڈریکٹل رئیڈر ہو تو فضل الرحمن کا کہیں پوائنٹ ہے وہ صحیح ثابت نہ ہو جائے اللہ نہ کرے یہ سسٹم چلتا رہے صحیح بہت شکریہ میرے صاحب پرگیم کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا اپنے میز پانچا باد باکر کو دیجیگا اجازہ ترلہ تنگوہ دیجیگا خواب سب سے پہنچا دیجیگا 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 موسیقا 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 موسیقا